موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آئیشہ اور ملکم بیوٹی سیکریٹس آج میں آپ سے خانسی کے لئے تین ایسی زبردست اور ایفیکٹیف ریمیڈیز شیئر کروں گی جو بہت ہی آسان اور آزمودہ ہیں اس سے پہلے کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک ان تینوں ریمیڈیز میں جو ایک مین انگیڈینٹ استعمال ہونے والا ہے وہ ہے ہلدی آج ہم اپنی تینوں ریمیڈیز ہلدی کے استعمال سے بنائیں گے تو ہم آتے ہیں اپنے فرسٹ ریمیڈی کی طرف اس کے لئے جو ہمیں مین انگیڈینٹ چاہیے وہ ہیں ترمریک یعنی کے ہلدی اور ہنی یعنی کے شہد اس ریمیڈی کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک چائے کا چمچ ہلدی اور ایک چائے کا چمچ شہد ان کو ملا کر اچھے سے مکس کر لیں خانسی کے لئے بہت مفید ہے اس کو کھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہاف ٹی سپون موں میں رکھ لیں اس کے اوپر سے پانی بلکل نہیں پینا اس سے خانسی، گلے کی خراش، بلگم والی خانسی اور گلے کی سوزش کے لئے بہت مفید ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ ریمیڈی آزمودہ ہے ایک بار کھانے سے ہی آپ کو فرق محسوس ہونے لگے گا تین سے چار دین کھانے سے آپ مکمل ٹھیک ہو جائیں گے ہلدی انفلمیٹری ہوتی ہے ہلدی کینسر سے بچاتی ہے ہلدی وزن کی کمی میں بھی بہت مفید ہوتی ہے ہلدی سکن کو ہلدی رکھتی ہے ہلدی سے ایمیون سسٹم بوسٹ ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں سیکنڈ ریمیڈی کی طرف اس کے لیے ہمیں چاہیے کستے شیری کسی بھی پنسار کی دکان سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا کستے شیری کو پیس کر اچھے سے پاودر بنا لیں بلکل باریک پاودر بنا لیں اور اس میں ہمیں چاہیے ہلدی، کستے شیری اور شہد ایک خالی باول میں ہلدی تھوڑی سی ایڈ کر لیں تین حصے برابر کستے شیری ایڈ کریں اور دو چمت شہد ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیں اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے ایک کنٹینر میں سٹور کر لیں اس کو آپ ایک مہینے تک سٹور کر سکتے ہیں بغیر فریج کے اس کو فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کستے شیری گلے کی ہر بیماری کا علاج ہے بلگم میں خون آنے کی صورت میں اگر اس ریمیڈی کو استعمال کیا جائے تو شرطیا آرام ملتا ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں تھرڈ ریمیڈی کی طرف اس کے لیے آپ کو چاہیے ہلدی اور اسپ گول ہلدی اور اسپ گول دونوں کو برابر مقدار میں ملا کر کھانے سے کیرے کے نسلے سے چھٹکارہ ملتا ہے جکڑے ہوئے سینے کو کھولتی ہے کولیسٹرول کو کنٹرول کرتی ہے اس ریمیڈی کے کھانے سے آپ کو بہت سکون ملے گا طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں آدھی چمت صبح و شام استعمال کریں طبیعت تھوڑی بہتر ہونے لگے تو ایک ٹائم ایک چھوٹی چائے کا چمت استعمال کریں یہ تینوں ریمیڈیز بہت ہی آزمودہ اور ایفیکٹیو ہیں میری ان ریمیڈیز کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریمیڈیز بہت ہی آفیکٹیو اور بہت ہی آزمودہ ہیں اگر ان ریمیڈیز سے آپ کو فرق محسوس ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اور میرے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک اللہ حافظ